دوستو نمسکر دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت بڑی خوش خبری دینے جا رہے ہیں اب تک تو آپ کے سامنے 20 ہزار 23 ہزار 25 ہزار 27 ہزار اور 28 ہزار کروڑ کے آخری اوفر تک آپ لوگ نے سنے ہوگے مگر اب یہ ڈبل دھما کا ہو چکا ہے اور اچانک ہی یہ اوفر ڈبل کے آس پاس ہو چکا ہے لگ بگ 50 ہزار کروڑ کے آس پاس کا اوفر آیا ہے ایک کا اور انہوں نے پوری لائیبلیٹی سبھی نویشکو کی لی ہے کہ جب تک نویشکو کا پیسہ نہیں مل جاتا تب تک ان کی پوری لائیبلیٹی ہے کہ وہ آپ لوگوں کا پیسہ دلا کریں گے اور انہوں نے کچھ اوفر دیا ہے کیا اوفر ہے وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا کیونکہ یہ اوفر آپ کو دیکھنا ضروری ہے کیونکہ ایک دم سے ڈبل ہوا ہے اچانک ڈبل خوش خبری آپ لوگوں کو مل رہی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھے گا اور اس ویڈیو میں آپ کو پتا چلے گا کی آگے کی کیا پرگیریہ ہونے والی ہے اور آر ایم لوڑا جی کا آگے کا جو فینسلہ ہے کیا ہونے والا اور پچیس تاریک کو ان سب کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جو آر ایم لوڑا جی کی اپستیتی میں ہونی تھی مگر کسی کرن سے آر ایم لوڑا جی نہیں آ پائے اس کا میں کیا ہوا اور سب کچھ اس پروپوزل میں لکھا ہوا ہے تو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس پروپوزل کو آپ جرہ دھیان سے سنیے گا کیونکہ جو پروپوزل آیا ہے اس پروپوزل لیٹر بھی ہم آپ کو اس میں دکھائیں گے اور ساتھ میں آپ کو پڑھ کر بھی بتائیں گے اور یا دی ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تو آئیے چلتے ہیں خبر کی اور پوری خبر بتانے سے پہلے آپ سے انورود ہے کہ آپ میرے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور ہو سکے تو جا زیادہ اپنے دوستوں کے پاس اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کے نیچے ایک اس طرح کا لالکل کا بٹن آپ کو دکھائے دے گا اور برابر میں گھنٹے کا نسان اس طرح کا دکھائے دے گا اس کو بھی دبا دیجئے اس سے آپ کو فائدہ ہوگا جو بھی ویڈیو ہماری اس چینل پر اپلوڈ ہوگی وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچو گی جو بلکل فری ہے تو آئیے چلتے ہیں خبر کی نمسکار ساتھیوں جن لوگ پرتستان کے طرف سے آپ سبھی نویسک ایوام ایجنٹ کو مہتوپون سوچنا جاری کیا جا رہا ہے پیچھلے کچھ دنوں میں پی ایسیل کی پروپٹی کی قیمت دن پہ دن بڑھتی چلے جا رہی ہے ستائیس ہزار کروڑ جمین کی قیمت پہلے پچاسی سو ہزار کروڑ کی ویلیو لگائی گئی تھی لیکن اس کے بعد یہ جمین کی ویلیو بیس ہزار کروڑ روپے ہوا اور پھر اکیس ہزار کروڑ ہوا پھر تہیس ہزار کروڑ ہوا ساتھیوں لیکن جن لوگ پرتستان نے سبھی نویسک کا پکش رکھتے ہوئے انتیس سے جون دو ہزار اٹھارے کو آر ایم لوڑا کمیٹی کو لیٹر لکھا جس میں کمیٹی کو یہ بتایا گیا کہ اتنے پیسے سے لوگوں کا پورا پیسہ مل نہیں سکتا تو جو کھریدار آیا ہے اسے نویسک کا پوری لائیبیلیٹی لینی ہوگی پیٹیل دال لاشٹ کسٹمر نہیں تو لوڑا کمیٹی کو اس کی جمعیداری اٹھانی پڑے گی سترے جولائی دو ہزار اٹھارے جن لوگ پرتستان کی طرف سے آر ایم لوڑا کی کمیٹی کو لیٹر لکھا گیا جس میں جن لوگ پرتستان نے کمیٹی کو لینے کو تیار ہیں ویسے پر چرچ کرنے کے لیے سبھی کریدار چار کمپنی کو کمیٹی کے اوفیس پچیس جولائی دو ہزار اٹھار کو بلائے گیا تھا لیکن آر ایم لوڑا سر نہیں ہونے کے کاران یہ میٹنگ نہیں ہوئی لیکن کوئی لاشٹ نینے نہیں ہو پایا بائیس جولائی دو ہزار اٹھار کو جن لوگ پرتستان نے سبھی اپنے اسٹیٹ کمیٹی اور جلہ کمیٹی کو بلا کر اس مددوں پر منتھن کے اور سبھی میمبر کا جبردست سمرتن ملا اور 23 جولائی دو ہزار اٹھار کو جن لوگ پرتستان کے طرف سے 69,100 کروڑ پرپوزل دیا گیا اس میں نیویشکو کی پوری لائیبلیلٹی کو دھیان میں رکھتے ہوئے جن لوگ پرتستان نے یہ ڈیسیزن لیا ہے جس کی جانکری جن لوگ پرتستان نے آر ایم لوڑا کمیٹی کو ایمیل اور لیٹر بھیج کے جانکری دی ہے جن لوگ پرتستان سنگٹھن پونے پورے بھارت دیش کے سبھی پی ایسیل نیویشکو کو وشواس دلانا چاہتا ہے کہ آپ کا جمع پنجی شرکشیت ہے اور اسے ہم لے کے رہیں گے جس کے لیے آپ سبھی لوگوں کا سہوگ ہمارے لیے مہتے پونے دھنیواد گنیش خانڈوے سچیو جن لوگ پرتستان سنگٹھنا پونے دوستو یہ جن لوگ پرتستان کی طرف سے تھا یہ جو لائیبلیلٹی کی بات کر رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ جب تک پی ایسیل نیویشکو کا پیسہ واپسی نہیں ہو جاتا تب تک کی پوری لائیبلیلٹی لینے کو جن لوگ پرتستان تیار ہے اور ان لوڑا جی کو سوچنا بھی دی جا چکی ہے اس بارے میں اور ہم آپ کو یہ لیٹر بھی دکھا دیتے ہیں جو انہوں نے یہ ریگارڈنگ آفر دیا ہے آرم لوڑا جی کو یہ دیکھئے یہ بھی آپ دیکھ لیجے دوستو یہ جن لوگ پرتستان کا وہ آفر لیٹر ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھے گا اس میں جن لوگ پرتستان کی محل لگی ہے 23 جولائی 2008 جو انہوں نے آفر دیا تھا یہ 17 جولائی کی ڈیٹ آپ کو دکھا دے رہی ہوگی یہ جن لوگ پرتستان کا لیٹر ہے جو آرم لوڑا کمیٹی کو دیا گیا ہے جس میں سابطور پر لکھا گیا گی فرسٹ ایئر اکیانمی سو کروڑ روپے سیکنڈ ایئر دس ہزار کروڑ روپے تھرڈ ایئر دس ہزار کروڑ روپے فورت ایئر دس ہزار کروڑ روپے اور فیفت ایئر پھر سے دس ہزار کروڑ روپے جن لوگ پرتستان یہ دے گا اور یہ پورے بیٹھتے ہو انچہ سہزار ایک سو کروڑ روپے لیکن پانچ سال کا وقت مانگ رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کی کیا ہوگا آر ایم لوڑا جی کیا نینے لیتے ہیں اس میں اور کب تک یہ پیسہ مل پائے گا آپ لوگوں کو یہ دیکھیں آپ کو پچھو جولائی دو آزار اٹھر کی ڈیٹھ دیکھ رہے گا جس میں ایک میٹنگ تھی جہاں پر آر ایم لوڑا جی نہیں پہنچ پائے تھے اور یہ میٹنگ ادھوری رہ گئی تھی کوئی نینے نہیں نکلا تو یہ لیٹر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جن لوگ پرتستان کی طرف سے جو آر ایم لوڑا جی کو لیٹر گیا ڈیٹھ دے گا پانچ سال کا وقت لیا ہے اور پوری لائیبلیٹی لینے کے لیے تیار ہیں ہم آپ شک کو بتا دیتے ہیں کہ ستیس ہزار کروڑ کا آفر ٹرگ گارڈ گروپ کا بھی ہے جس نے ستیس ہزار کروڑ کا آفر دیا تھا اور ہر تیسری مہینے پیسے دینے کی بات کہی تھی اور ماتر تین سال کے اندر پورا پیسے دینے کی بات کر دی تھی اس کے بعد پی ایس ایل کا آفر آیا تھا اٹھے سہزار کروڑ کا اور اس کے بعد اب جن لوگ پرتیسٹان کو ننچہ سہزار ایک سو کروڑ کا آفر آیا ہے اب دیکھتے ہیں کہیں اس میں کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کوئی ملی بھگت ہو یہ ہم کنفرم نہیں کہتے ہیں کہ آپ کا پیسہ آپ کو مل ہی جائے گا یا نہیں ملے گا لیکن ہاں ہمارا مقشد ہے آپ لوگوں تک یہ نیوز پہنچانا یہ خبر پہنچانا کہ اس طرح کبھی کوئی پرپوزہ لائیا جو انچہ سہزار ایک سو کروڑ روپے دینے کے لئے تیار تھا مگر ایک سوال اٹھتا ہے اس پر کہ جن لوگ پرتیسٹان کے پاس جب یدی اتنا پیسہ تھا اتنا پیسہ پہلے ہی لائیب لیٹی اب لے رہی ہے تو دو دھائی سال پہلے کیوں نیویشکو کو پریشان کیا کیوں آندولن میں کودے کیوں نیویشکو کو ہر جنگے دھرنے پر بیٹھایا جب لائیب لیٹی اب لے رہے تو دو دھائی سال پہلے بھی تو لے سکتے تو یہ ایک بڑا سوال ہے ایک بڑا مدہ ہے جو آپ لوگوں کو ہو سکتے کچھ دن بعد سمجھ میں آئے ہم کچھ بھی اس بارے میں نہیں کہنا چاہتے لیکن آپ اپنے بیویشکو سوچ سکتے ہیں کہ آخر جن لوگ پرتیسٹان جو لائیب لیٹی اب لے رہے دو دھائی سال پہلے کیوں نہیں لی تو یہ بڑا سوال ہے دوستو میں سب سے پہلے دھنیواد کرنا چاہتا ہوں این ایم جی راجستانی نیوز چینل کا کیونکہ انہیں کی وجہ سے یہ لیٹر ہمارے پاس تک پہنچا ہے میرے پاس یہ لیٹر نہیں پہنچا تھا تو ہم نے ریکویشٹ کر کے ان سے یہ وٹس ایپ کی جریح مانگا ہے جو اب ہم نویشکو کو اپنی چینل کے مادیے سے مادیم سے دکھا رہے ہیں تو دھنیواد تھینکیو ویری مچ اور میں آپ سبھی نویشکو کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اب 29,100 کروڑ کے اوپر کی بات آگئی ہے اب آر ایم لوڑا کمنٹی جی کو دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں دستویز کب جمع کرتے ہو اور کس کا پاس ہوتا ہے تو دوستو میں آپ کو اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ بس اب تو جب سپریم کورٹ کی تاریخ آئے گی اس میں ڈوکومنٹ جمع کیے جائیں گے اور اس کی نیکسٹ ڈیٹ آئے گی پڑھا جائے گا پھر نیکسٹ ڈیٹ پر کسی کو پاس کیا جائے گا کہ کس کو یہ اوپر مل رہا ہے تو تب ہی کچھ کہا جا سکتا ہے ابھی تو یہ اوپر ہے جو ہم نے آپ سب لوگوں کے لیے سامنے رکھ دیا ہے جو اس سمیں چل رہا ہے اب جب میٹنگ تیہ کی گئی تھی 25 جولائی کو تو آر ایم لوڑا جی کیوں نہیں پہنچے کیونکہ بہت امپورٹنڈ میٹنگ تھی پہنچنا چاہیے تھا کلیر ہو جاتا کچھ وہی پر مگر جب بھی کوئی جرورت ہوتی ہے کسی چیز کی کبھی سپریم کورٹ کے جج نہیں ہوتے کبھی وکیل نہیں ہوتے کبھی آر ایم لوڑا جی نہیں ہوتے کبھی سی بھی لیٹ لطیب ہو جاتی ہے کبھی پی ایسیل ڈیٹ پہ ڈیٹ بڑھواتا چلا جاتا ہے تو کوئی اوبجیکشن ہی نہیں اٹھاتا اور کیا کہے بس پتا نہیں کب تک یہ پروسیزر ایسی ہی چلتا رہے گا اور کب تک نیویسکو کا بیوکوب بناتا جائے رہے گا تو دوستو یادی آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کرنا اور اس کو شیئر جرور کر دینا کیونکہ زیادہ زیادہ نیویسکو کو پتا چل جائے کہ آخر اوفر میں ہو کیا رہا ہے تو دھنیواز تینکیو ویڈیو دیکھنے کے لئے اس چینل کو ویڈیو ہماری اس چینل پر اپلوڈ ہوگی وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچوگی جو بلکل فری ہے تو آپ جلدی سے اس ویڈیو کے ایک لائک دے دیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیئر کر دیجئے اور یدی آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہماری اس چینل پر تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو دھنیواز تینکیو ویڈیو دیکھنے کے لئے